اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اہنے چار سو اسی نیو بینک سے یو بیل بینک سے یا کسی بھی بینک سے اگر آپ ٹریکٹر لیتے ہو تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے ٹریکٹر جو ہے اس کا لون لیتے ہو تو آپ کو کتنے کا پڑے گا دو سال کے لیے اگر آپ لون لیتے ہو تین چار اور پانچ سال تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ٹریکٹر کا لون لینا چاہتے ہو انہیں چار سو اسی کا بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ چھے سو چالی سے لینے جا رہے ہو یا آپ کو ملت کا ٹریکٹر لینے جا رہے ہو تو ای ٹو زی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ بینک سے ٹریکٹر کا لون لینا چاہتے ہو تو بھائی آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو اینڈ لائک کریں اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹفیکشن آل پر سیلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کی طلاع ملتی رہے تو میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنی پی سی کی سکرین پر وہاں پر میں یو بیل کا کلکولیٹر آن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اینے چار سو اسی یا کسی بھی ٹریکٹر کا لون لینا چاہتے ہو تو آپ کو سو میں اپنے پی سی کے سکرین پر آگیا ہوں تو اگر ہم اینے چار سو اسی کی اس ٹیم فیکٹری پرائس کی بات کریں تو پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے ہے ٹھیک ہے قیمت جس ٹیم میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہی ہے بعد میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو مارک اپ پر یئر ہے یہ بینک کا اپ ڈون ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو بینک سے ہم ٹریکٹر لے رہے ہیں پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا لون لے رہے ہیں ہم کس ٹریکٹر کے لیے ہیں اینے چار سو اسی کے لیے سب سے پہلے ہم ایک سال کے لیے لون لیتے ہیں مطلب ہم ایک سال کا لون لیتے ہیں اور ہم چھے چھے ماہ کی دو انسٹالمنٹ کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ہر چھے ماہ بعد آٹھ لاکھ چھتیس ہزار تین سو اٹھالیس ٹھیک ہے چھے پہلے چھے ماہ کی ہمیں یہ کیس دینی ہوگی دوسرے چھے ماہ کی بھی آٹھ لاکھ چھتیس ہزار تین سو اٹھالیس روپے بنیں گی اور ہم پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار والا ٹریکٹر ہمیں جا پڑے گا سولہ لاکھ بہتر ہزار چھے سو ستانوے روپے میں مطلب بینک نے ایک سال میں جو ہمیں پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار کا لون لیا تھا جس میں چھے چھے ماہ کے ہمارے دو کشتیں ہوئی تھی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دو ٹوٹے کیے کچھ ایسے بھی بولتے ہیں تو بھئی ایک لاکھ چوالیس ہزار چھے سو ستانوے روپے بینک نے ہم سے کیا لیا ہم سے پرافٹی آپ پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار تو یہ میں اینے چار سوسی کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ لون چھے سو چالیس کے لیے بھی لے سکتے ہیں مطلب چھے سو چالیس کی جو قیمت ہے پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار آپ لون لے رہے ہیں اور اس کی قیمت تو تقریباً جو ہے اکیس لاکھ پلاس میں چل رہی ہے تو باقی امونٹ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں اور پندرہ لاکھ کا ہم جو ہے بینک سے کیا لے لیتے ہیں ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں آئی تھنک آپ کو میری بات کی سمجھ آگئی اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ٹو یئر کر دیتے ہیں کہ ہم دو سال کے لیے لون لینا چاہتے ہیں یوں ہی ہم اپنے سال کو بڑھائیں گے تو زہرہ ہماری جو منتھلی انسٹالمنٹ ہوگی وہ کم ہو جائے گی اب آپ کو جو منتھلی انسٹالمنٹ پے کرنی پڑے گی وہ کرنی پڑے گی چار لاکھ تنتالیس ہزار چار سو پچانوے پہلے چھے ماہ بعد دوسرے چھے ماہ بعد چار لاکھ تنتالیس ہزار چار سو پچانوے اور تیسرے اور چوتھے مطلب چار آپ کی کشتیں بنے گی کیونکہ سال میں آپ دو کشتیں دے رہے ہو ہر چھے چھے ماہ بعد کی تو چار کشتیں بنے گی ٹریکٹر کی قیمت یا جس ٹریکٹر کے لیے بھی آپ لون لے رہے ہو انہیں چار سوسی کے لیے لے رہے ہو تو بھئے اس کی پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار ہے فار ایگزمپل آپ کسی اور ٹریکٹر کے لیے پندرہ لاکھ کا لون لینا چاہتے ہو تو بینک نے آپ سے دو سال کے لیے آپ کو لون دیا پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار کا اور جو لون تھا وہ تھا پندرہ لاکھ اٹھائیس کا اور جو بینک نے آپ سے پرافٹ لی وہ لی دو لاکھ پنٹالیس ہزار نو سو اسی روپے آئی تنگ آپ کو میری بات کی سمجھ آگئے ہوگی اچھا ہم اس کو تین سال کے لیے لے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تین سال کے لیے لون اپلائی کریں گے تو ہماری جو سوری چھے ماہ کے انسٹالمنٹ ہے وہ تو کم ہو جائے گی لیکن جو بینک کا مرک اپ ہے جو بینک کیا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اب کل چھے پیمٹیں دیں گے ہر چھے چھے ماہ بعد کیونکہ ہم تین سال کیلئے لے رہے ہیں تو ہماری پہلی چھے ماہ کی تیرہ لاکھ تیرہزار اکسو تراسی دوسرے چھے ماہ کی بھی یہی بنے گی مطلب ہم ہر چھے ماہ بعد بینک کو تیرہ لاکھ تیرہ سوری تین لاکھ تیرہ ہزار ایک سو تراسی روپے دیں گے اور ہمارا ٹریکٹر جوب ہم اس بینک کو چھتی پیمٹ دیں گے تو کلیر ہو جائے گا اب یہاں پر بینک نے ہم سے تین سال کے لیے پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار کے لون پر ہم سے جو پروفٹ لی ہے وہ لی ہے تین لاکھ اکامان ہزار اٹھائیس ہون مطلب تین لاکھ ساڑھے تین ساڑھے تین لاکھ بینک نے ہم سے پروفٹ لی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو جو یہ رقم ہے میں اس کو کم کر دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پندرہ لاکھ کا ٹریکٹر ہے پندرہ اٹھائیس کا تو دس لاکھ کا ہم لون لیتے ہیں باقی پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار ہم اپنی پوکٹ سے دیتے ہیں تو یہاں پر میں دس لاکھ ٹائپ کر دیتا ہوں اور ہم سب سے پہلے ایک سال کے لیے چیک کر لیتے ہیں تو ایک سال کے لیے لیں گے تو آپ کی چھے چھے ماہ کی پانچ لاکھ سنتالیس پانچ لاکھ سنتالیس ہزار تین سو اٹھالیس کی کشت بننے گی ٹھیک ہے دو کشتیں آپ کی بن جائیں گی پہلے چھے ماہ اور دوسر کیوں کہ ہم ایک سال کے لیے رہے ہیں تو زیرہ باری انسٹالمنٹ دو ہی بننی ہے اور بینک دس لاکھ کے لون کے اوپر ہم سے چھرانوے ہزار چھے سو ستانوے روپے کی پرافٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے چھرانوے ہزار چھے سو ستانوے کی یاد رہے کہ یہ جو مارک اپ پر یئر آپ کے سامنے تیرہ پرسنٹ شو ہو رہا ہے یہ اس ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے اچھا یہاں پر ہم اس کو دو سال کے لیے لے جاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ٹریکٹر لیتے ہیں باقی ہم دیتے ہیں اور دس لاکھ کا ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں تو بھئی یہاں پر جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ ہم نے بڑھا دیا ہے ہم دو سال پہ چلے گئے ہیں ہر چھے چھے ماہ کی جو ہم بینک کو کش دیں گے تو یہاں پر دو لاکھ نوے ہزار دو سو پنتالیس روپے آپ کو دینے پڑیں گے اس کی آپ کی کتنی پیمٹیں بنیں گی چار سال کی دو ہوں گی اور دو سال کی چار دو لاکھ نوے ہزار دو سو پنتالیس اب بینک نے ہم ہم سے دو سال کے لون پر دس لاکھ کا لون دیا بینک نے ہمیں دو سال کے لیے اور بینک نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نو سو اکاسی روپے ہم سے پرافٹ لیا دس لاکھ کے لون کے اوپر اب ہم اس کو لے جاتے ہیں تین سال کے لیے ٹھیک ہے تو تین سال کے لیے جو ہے ہم جب اس کو کریں گے تو زیر ہے ہماری جو چھے ماہ کے انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی بینک کی جو اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہاں پر اب ہماری دو لاکھ چار آزار نو سو ترہ سٹھ روپے کی ہر چھے ماہ بعد کی کشت بن جائے گی اور ہم کتنی چھے کشتیں دیں گے اور ہم اس کو جو ہے تین سال میں کلیر کریں گے تو اسی طرح سے جو ہے ہم اس کو جو پیمیٹ ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں پانچ لاکھ کی ٹھیک ہے کہ ہم پانچ لاکھ جس جو ہے بینک سے لون لینا چاہتے ہیں دس لاکھ ہماری پوکٹ میں ہے اور ہم پندرہ لاکھ والا ٹریکٹ لے رہے ہیں تو بھائی پانچ لاکھ اگر آپ لون لینا چاہتے ہو پہلے ہم ایک سال کا کر دیتے ہیں کہ پانچ لاکھ آپ لون لینا چاہتے ہو دس لاکھ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو ہم ایک سال کے لیے لیں گے نا تو آپ کا ہر چھے ماہ بعد کی جو کشت بنے گی وہ دو لگ تہتر ہزار چھ سو چھ سو چھ سو روپے بنے گی اور بینک آپ سے پانچ لاکھ روپے کے لون پر ایک سال کے لیے آپ سے سنتالیس ہزار تین سو اٹالیس روپے آپ سے پرافٹ لے گا اگر آپ اس کو دو سال کے لیے لے جاتے ہیں تو بینک کا پرافٹ بن جائے گا اسی ہزار چار سو اکانوے آپ کی ہر چھے ماہ بعد کی کشت بن جائے گی ایک لاکھ پنتالیس ہزار ایک سو تیس کی اگر ہم اس کو تین سال پر لے جاتے ہیں تو ظہرہ ہماری جو چھے ماہ کی کشت ہوگی وہ تو کم ہو جائے گی اب ایک لاکھ دو ادھر چار سو اکانسی بن گئی ہر چھے ماہ کی اور بینک کا ایک لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی بن گیا تو یہ کچھ میں نے آپ کو بیسک سی چیزیں سمجھا دی ہیں کہ اگر آپ بینک سے ٹریکٹر لینے جاتے ہیں آپ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بینک سے ٹریکٹر لینے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ بینک کو درکار ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس سے پہلے کسی بینک میں ڈیفالٹ نہ گیا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سال سے پلس ہونی چاہیے ساٹھ سال سے کم ہونی چاہیے آپ پاکستان کی آپ کی نیشنیلٹی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی کم از کم پانچ اکڑ ایسی زمین ہوگی اور اس زمین کی جو ویلیو دیکھی جائے گی مطلب آپ ایک برانی زمین ہے تو اس پر تو آئی تینک آپ کو وہ جو ہے پانچ اکڑ پر نہیں دیں گے تو اگر آپ کی پانی والی ہے جس کو ہم جو ہے نہری زمین کہتے ہیں جس میں پانی لگتا ہے وہ بہرحال زمین کی ویلیو کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو ذریعی پاس بکے میں غیرہ بنوانی پڑیں گی تمام جو ہے آپ کو اپنی زمین کی ڈیٹیل دینی ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ بینکر سے جب بات کریں گے تو آپ کو ایو ٹو زی بتا دے گا تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور 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 بتانا اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کوئیسٹین ہے تو میں آپ کو انسر دوں گا یا نیکسٹ آپ جو ہے انسٹالمنٹ پر کس بینک کی جو ہے وہاں پر آپ کل کولیٹر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کے لائک اور شیئر سے مجھے پتا چلے گا کہ بھائی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیارہ کنا اللہ حافظ